ہے میں نے میرے ہرش ورسیہ ہیں اور آج بات کرنے والے ہیں بہت ہی اتا ٹرینڈنگ اینڈ ہوت ٹوپک ٹک ٹاک ورسیس یوٹیوب تو میں یہاں پر بھائی کیسے کا روش نہیں کرنے والا ہوں نہ ہی کسی کو فرائے کرنے والا ہوں ایک میں یہاں پر ریائیلٹی چیک کرانے والا ہوں جو بھی ایجوکیشن پروائٹ کی جاتی ہے فٹنیس سرلٹیٹر آن ٹک ٹاک اور جو بچہ یہ پروائٹ کی جاتی ہے آن یوٹیوب دونوں میں کتا ڈیفرنس ہو جاتا ہے کیا لوگ دیکھتے کیا ہے اس کا میننگ کیا ہو جاتا ہے تو بھائی اگر آپ کو ویڈ گین کرنا ہے تو بھائی آپ کا بتائے گا دیکھو کیا کرنا ہے آپ کو چار آلو لینے چار آلو دیل میں چار بار کھانے بھٹ کے باہر آؤ تو سب سے پہلے میں دیکھانا چاہتا ہوں اس کو آپ دیکھو اس کے بعد میں آپ کو کچھ چیزے بتاؤں گا ایمارتول بھائی میرے نام راکھول ہے میرے ایج سوڑا ساتھ ہے یار اس نے اپنی شرٹلیس کوٹو بھی بھیجی رہے دیکھو اگر ہو تب بھی میں بول رہا ہوں بھائی آپ کو دو بار صبح اور شام پینا ہے بس اس کے علاوہ آپ کو آلو یا شکرکنٹی شام کو آپ کے پیٹ میں جانا چاہیے تو گائز یہاں پہ مردل بھائی نے بولا کہ یہ چیز کھاؤ اور بلکل آپ کا ویڈ گین ہو جائے گا مردل بھائی کو روز نہیں کر رہا ہوں میں خود ان کا فالوور ہوں میں ان سے انسپریریشن لیتا ہوں ان سے بزنس ڈوائچ لیتا ہوں چیزیں کرتے ہیں ان کو فالو کرتا ہوں لیکن یہاں پہ پر بھائی نے بولا کہ یہ چیز کھاؤ آپ کا ویڈ گین ہو جائے گا تو بھائی پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو میں انسان تم کو کیسے بتا دے کہ تمہارا ویڈ گین کیسے ہوگا وہ پندرہ سیکنڈ میں آپ کو بھائی وہ کیسے بتا دے گا سیکنڈ میں رہو ویڈ ٹریننگ کرو پروگریسیو اوور لوڈ کرو تب ویڈ گین ہوگا ویڈ گین نے مسئل گین میں ڈیفرنس کیا ہے وہ بھائی تم کو کیسے بتا دے کوئی تم کو پندر سیکنڈ میں یا پھر ایک منٹ کی کلپ میں کوئی بندہ کیسے بتا سکتا ہے تم کو فیٹ لوس کیسے کرنا ہے مسئل گین کیسے کرنا ہے تو یہ جو ایک پلیٹ فارم ریس کیا گیا تا اب یہ لوگ بتاتے ہیں ایڈوکیشن ٹکٹوک ایڈو ٹکٹوک جو کرتے رہتے ہیں بھائی یہ جو پلیٹ فارم ہے ایڈوکیشن پرپس کے لیے بنا ہی نہیں تھا یہ لپسنگ کے لیے بنا تھا جس چیز کے لیے اب یہ چبلہ ہے ان روشٹ کیا جا رہا ہے اسی چیز کے لیے پلیٹ فارم بنا تھا لیکن اب لوگ ایڈوکیشن لانے کوسز کر رہا ہے لیکن پندر سیکنڈ کی ویڈیو میں آپ کسی کو ایڈوکیشن تو بلکل بھی نہیں کر سکتے ہو تو اس پلیٹ فارم میں بھائی کسی کی گلتی نہیں اس پلیٹ فارم میں صرف اس پلیٹ فارم بھی گلتی ہے بکاوز یہ جو پلیٹ فارم میں یہ ایڈوکیشنل صحیح چیزیں پرموٹ کرتا ہے یا نہیں یہ صرف گو پرموٹ کرتا ہے کوڑا پرموٹ کرتا ہے کیوں باڑی بنانی ہے جو باڑی بنانی ہے ہاں بھائی بھائی بنانی یہاں بھائی آلو کھاونا جو نیسٹ پرسن ہے جن کی بھی میں دکھانے والا ہوں ایڈوکیشنل دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے لیکن مجھے بہت بار ان کی میڈوز آئی ہیں اور مجھے کچھ فٹی فٹی لگتی تھی بہت زیادہ نا انفرمیشن بہت ویلیو بھی نہیں ہے ٹھیک خواب بھی نہیں تو آپ دیکھو آپ جج کرو کی کیا ہے بھائی موسیقی 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 یہ جو نئے نئے بچے آرہے نا ٹکٹوک پہ چیلنج بنا رہے ڈویٹ بنا رہے ڈویٹ بنا رہے ڈکٹوکو اٹھا کے دکھا رہے پیچھے والوں کی حالت دیکھو ویٹ کو دیکھے کیا ہو گئی ہے یہ ہوتا ہے چلنج پالتو کے چلنج سے کچھ نہیں ہوگا اگر دم ہے تو یہ چلنج کر دکھو اٹھا کے دکھاؤ مجھے کنسی مسل کام کر رہے ہیں یہ بھائی ہاں پر مسل ٹیر ہو جائے گا یہاں پہ جو ہے یہ یہ مجھے سرم کی سرم کی سرم آرہی ہے ایسا ٹیرنر ہونے کی سرم آرہی ہے فٹنس کنسلٹنٹ ہونے کی سرم آرہی ہے بھائی وہاں پر بندہ کھڑا ہے ٹیرنر کی ٹی شٹ پہنے ہو وہاں پہ ویٹ پکڑے کھڑا ہے دیکھ رہا ہے بھائی اس بندے کو بھائی اگر کوئی ٹرینر ہے وہاں دماغ ہے کی نہیں ہے جب بھی کوئی ٹرینر بنتا ہے کوئی سرٹیفکیشن نے ڈگری کرتا ہے تو اس کو یہ بھی چیز پڑھائی جاتی ہے کی بھائی تمہیں کوئی تم سے کوئی فارم پوچھے نہ پوچھے تمہیں خود سے انیشیٹیو لے کے فارم اس بندے کو بتانی ہے اور وہ بھی جو بھی بندہ بھائی جو بے خوفی پناہ کر رہا ہے اس کو ٹرینر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے بھائی اور ان کے لائکس اور فولویرس ایڈونٹ نو کیا دماغ ہے ان لوگ کے لائکس اور فولویرس سے وہی بات ہو گئی نا جو ٹینیجرز ہیں پورے دن کوئی کام نہیں ہوتا ہے ایسلی انفلوینس ہو جاتے ہیں بس یہی چکر ہے جو آج کل اتنا بھون کر رہا ہے نہیں تو ٹک ٹاک پہ پورا گو پڑا ہوا ہے تو ایک دیدی ہیں بہت زیادہ مجھے دیکھتی رہتی ہیں انسٹاگرام میں ڈک ٹاک پہ تو آپ دیکھیں آپ بتائیے کی کیسے کیا بتانا چاہا رہی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آیا ان کا اچھا ریلی رہی بھاچ اکے 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 نا ایک دھوم انہوں نے وقت بدل دیا جزباد بدل دیا زندگی بدل دیا تو بھائی یہ دیدی پانچ منٹ میں ویٹ لاؤس کرا رہی ہے i don't know کیسے بھائی تو مجھے سمجھ نہیں آرہا بھائی لوگوں کو بد کیولیک ڈیفیسٹ اور کیولیک سرپلس بتانے میں پرابلم کیا ہو رہی ہے آپ بتاؤ آپ چیننگ قرار رہی ہیں ایکسرسائز قرار رہی ہیں ایک کارڈیو کی فارم بتا رہی ہے جمپنگ جیک ہائی نیز جو بھی قرار رہی ہو تو ایکسرسائز بتا رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتا دو کہ آپ کو بھائی کیولیک ڈیفیسٹ میں رہنا ہوگا اگر ویٹ لاؤس کرنا ہے یا فیٹ لاؤس کرنا ہے تو لوگ یہ کیوں نہیں بتا رہے سمجھ نہیں آتا ہے اور لوگ اسی چیز کو دیکھ کے انفلوینس ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے ریزلٹ نہیں آرہا ہے تو میرا ایک ہی میسیج ہے سب ہی وومنز کے لیے سب سے اہتا ہوتا ہے اس لیے میں صرف اسپیسپکلی وومنز کے لیے بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو فیٹ لاؤس کرنا ہے ٹمی فیٹ کم کرنا ہے لیکن آپ ٹریک میں پس جاتی ہو یہ جو لوگ بتاتے ہیں یہ ایکسرسائز کر لو فیٹ لاؤس ہو جائے گا یہ ایکسرسائز کر لو فیٹ لاؤس ہوگا بھائی ایکسرسائز سے فیٹ لاؤس نہیں ہوگا آپ پروپر سائنس فیٹ لاؤس کیسے ہوگا میں نے پوری ایک ویڈیو بنایا جا کے چیک کرو فیٹ لاؤس کیسے ہوگا لوگ رومان ہوگئے گورت انہجہ ہوگا جیت سلال بھائی پانچ ویڈیو بنا رہا ہے فیٹ لاؤس کیسے ہوگا یہ بتانے کے لیے کوئی پندر سیکنڈ ایک میٹر کیسے بتا رہا ہے کی فیٹ لاؤس ہو جائے گا بھائی اور آپ کا فیٹ لاؤس ویسے بھی ہوئی نہیں رہا ہے تو آپ کہیں بھی چلے جاؤ اگر صرف آپ کو بندہ ایکسرسائز باتا رہا ہے اس سے ایکسرسائز کرنے سے آپ کا فیٹ لاؤس ہو جائے گا تو بھائی فیٹ لاؤس نہیں ہوگا اگر وہ گو کنٹینٹ ہے کیا 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 تو بھائی دیکھو ایک ویڈیو دیکھو بہت ہی یادا انسپائرنگ بہت زیادہ لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے یہ ویڈیو دیکھو تو آپ کو پتا ہے پروگلم کہاں آ رہی ہے جس لئے اگر ہم لوگ چیسٹ کی بات کرے تو چیسٹ میں جہاں جیدہ پاندرہ سے بیس ویریشن کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے تو وہ بندہ بتا سکتا ہے یہ ایکسرسائز چیسٹ کی میکس تو میکس پاندرہ سے بیس ویریشن ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی کوئی کور یا ایبڈومنل کی بات کرے گا تو بھائی میری اینجر میں پچاس ویریشن ہو سکتے ہیں بھائی کرتے ہیں پھر ان کو ریزل نہیں آتا ہے ایسے بھائی پاس جاتے ہیں سب کو فالو کرتے ہیں ان کی سب کی ایک سائز دیکھتے ہیں ریزل نہیں آتا تو پھر پھر کہتے ہیں بھائی میرا سو گرام بھی فیٹ لوس نہیں ہو رہا ہے تو بھائی میرے پاس ایک کافی میں کہوں نہیں میری مدہ کی ایج کی ایک لیڈی آئے انہوں نے بتایا انہوں نے بتایا انہوں نے تین مہینے پوری ڈائیٹ ایکسرسائز کر رہی ان کی ہنڈیڈ گرام نے ایسے ہنڈیڈ گرام کیوں 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 کی جو بھی بتا رہا تھا ان کو سی وہ وہی وہ ڈائٹنگ بے فکر بتا رہا تھا ان بتا رہا تھا بتا رہا تھا یہ ایکسرسائز کے لئے فلانٹر میں آجائے گا بتائی نہیں رہا تھا اسپورٹ ڈیڈکشن نہیں ہوتا ہے وہ بتائی نہیں رہا تھا کیا ہوتا ہے تو بھائی جو ٹیچنگ سسٹم جو ٹیچنگ ہے گرد پلیٹ فارم پہ جاؤ گلتی انفرمیشن ملے گی آپ یوٹیوب پہ آؤ اگر کچھ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے گوگل پہ دیکھو میکس ٹو بیکس بھائی انسٹرگرام پہ جا کے کسی سے پوچھ لو لیکن ٹک ٹاک پہ ایسا ایڈوکیشنل پرپس کے لئے جانا ہے فیٹ لاؤس کے بارے کسی سے پوچھنا تو بھائی جو میرے بھائی ہیں بھائی بھائی ہیں سلمان خان سے بھی اوپر ہے بہت لوگ کیا اُن کو بھاوان مانتے ہیں ان کو دیکھیں 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 کہtte کور کی بوڑ روی ہے اب ولگوتور اور قواط کیار سوڈوبے کا کمانکرrdtvماؤک ہیں کہ Australia تو بھائی اب چاہے بیگنر ہو یا پھر ایڈوانس لیول پر کوئی ہو یا پھر کوئی کھیل نہ ہو کوئی کمپیٹیشن اس نے کسی نہ کسی بندے سے سنا ہی ہوگا ڈبا لے کے باڈی بنائی ہے میں نے سنا ہے سب نے سنا ہوں گا ڈبا لے کے باڈی بنائی ہے ڈبا ہے کیا بھائی لوگوں کو سمجھاؤ یہ جو لوگ ہیں یہ میں پوائنٹ آنٹ کر رہا ہوں لوگوں کو جو ایسے پلیٹ فارم کو ایک پروپر جو پروپر ایڈوکیشن پلیٹ فارم نہیں دے سکتا پندرہ سیکنڈ کا پری میچورڈ ایک بندیل بتایا تھا کہ یوٹیوب پہ بولا گیا تھا پندرہ سیکنڈ کا پری میچورڈ ایک بلیشن ہی ہے پندرہ سیکنڈ کی لوگ ویڈیو بنا کے کسی چیز کو اچھا یا بڑا ڈیکلیئر کر رہے ہیں یہ کون ہوتے ہیں بھائی پروپر بتاؤ تو ڈبا ہوتا کیا ڈبا کے اندر کیا پروٹین ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ دوڑ سے بنتا ہے کیا دوڑ کے سائیڈ ایفیٹ کیسے ہیں لوگوں کو بتاؤ تو یار ان کے اندر کیا ٹوائلنٹ ہے پتہ نہیں کیا کونٹینٹ ہوناتے ہیں پتہ نہیں کیا انفرونس ہے لوگوں کا پتہ نہیں بھائی لیکن لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھا کرکا ہے بھگوان بننا دیا ہے دونٹ نو کیا کرتے ہیں کہ اگر پاس کیا کونٹنٹ ہے این 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 لاس 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 حتم نہیں ہوا ہے دیکھو بھائی اپنا بھائی ان کا تو یہ کتا ہے گووے دے ہو تو میں اسی مچھلی انڈا بلکل تکھڑی بودڈی بن جائے گی آپ کو اس پہ دھیان رکھنا ہے دبے والی بودڈی مد بناو دادا وائی وائی دادا وائی this is business this is my sweats i know but i did business shut up shut up this is business i invested money stop talking i will tell you sorry sorry sir hey dada why business oh god دبے خاکڑی بودڈی بن جائے گی i don't know یہاں پہ یہاں پہ کیا مچھلی نکال لیا عزیو انسان so بھائی آج کی ویٹیو کے لیتا ہی جو بھی مجھے کمپرزنگ کرنا تھا ڈیوٹیوب ڈیوٹوک ڈیوٹوک کو میں نے کمپیل کر دیا اب آپ لوگ دیکھ لو کہاں پہ اچھا کنٹینٹ ہے یہاں سے سوچنا بھائی یہاں سے mostly جو لوگ mature ہیں جن کے پاس یہ ہے ان کو پتا ہے کیا نہ فالو کرنا ہے کیا نہیں فالو کرنا ہے mostly almost سب ہی کے پاس اسی لیے زیادہ particular جن کے پاس یہ ہے وہ تو ان کو پتا ہے ان کی سوسائٹی میں جو internet پہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ کتنی نیگٹیو ہو چکی یہ particular platform کی وجہ سے and last چیز بھائی سیر پہ انڈا فوڑنے کو and ایسے ایسے کر کے ایسے کرنے کو آپ content بول رہے ہو اپنا influence بتا رہے ہو تو بھائی مجھے ماف کرو تو بھائی آج کی ویڈیو کے لئے لیتا ہی اپنا دیکھ لو آپ کو subscribe کرنا ہے آئی ہرش ورشیہ signing off جاہند and کو دیکھنا بند کرو